سری راجنا چنگ جی اپس سوا فتی مہد ہے سکھ گردوارہ پرونک کمیٹی کہ اس ایکٹ کے سنسودھن کے سمبند میں اس سادن کے کئی معنی سلسشوں نے اپنے بشار دکھت کیے ہیں میں سبھی کے بشاروں کو مہتفون مانتا ہوں اور اس میں سب سے پہلے چرچہ کی شروعات یہ لکھی ہے سری سنتوش جی چودھری اس کے بعد سری جی تندر جی نے سمرسن دیا ہے ستپتھی جی نے بھاگونت جی مان نے اور شندوبازرہ جی نے اپنے بشار ویقت کیے ہیں شرنجید جی روری اور رونیت سنگی اور مناخشی لیکھی ان سب سارے لوگوں نے بشار ویقت کیے ہیں جہاں تک سکھ دھرم کی اتحاس کا پرسن ہے میں کہنا چاہوں گا اپس سو بھاپتی مہدے کہ اس سچائی کو کوئی نقار نہیں سکتا جو بھارت کی اتحاس کو جانتا ہے کہ بھارت کی سنسکرت کی رکشہ کرنے میں سب سے بڑا یوگنان یہی کسی کا ہے تو سکھ دھرم کے ماننے والے لوگوں کا سب سے بڑا یوگنان ہے میں سوچتا ہوں کہ آج بھی بھارتی سنسکرتی کی جس پرکار سے سکھ قوم کے لوگوں نے رکشہ کی ہے اسی کے پرڑام سوروب آج بھارتی سنسکرتی کا پرچار پرسار دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی ہوا ہے اور آج بھی بھارتی سنسکرت کے پردی دنیا کے دوسری دیشوں میں رہنے والے لوگ بھی آسٹھا اور وشواس رکھتے ہیں جہاں تک اس ایکٹ کا پرسل ہے اس ایکٹ کے بارے میں میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو یہ سکھائیت پرابت ہوئی تھی یس جی پی سی کے آفیس میرنز کے دوارہ اور ساتھی ساتھ یس جی پی سی کے میمبرز کے دوارہ بھی یہ سکھائیت پرابت ہوئی تھی کہ جب کبھی یس جی پی سی کے چناؤ ہوتے ہیں تو چناؤ کے سمیں ایسے لوگ جو سکھ نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی مدداتا بنا دیا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مدداتا کے روپ میں وہ بھی اپنا رول پلے کریں تو جن سکھ دھرم کو ماننے والوں کے ہاتھوں میں یس جی پی سی کا مینجمنٹ ہونا چاہیے جو کنٹرول رہنا چاہیے اس کے لیے خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے یہ ایک شکایت اس سمیں وہاں پر کی تھی اور ساتھی یس جی پی سی کی جو جنرل فیملی ہے اس نے اپنی بیٹھت کی تھی اور اس میں ایک سنکل پر پاریت کیا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیول سکھوں کو ہی یعنی سہی دھاریوں کو اس سے الگ کر کے مدداتا کا دکار کیول سکھوں کو دیا جانا چاہیے کہ ایسا پرستہ پاریت کیا تھا جس کا سمرتن پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی اس سمیں کیا تھا کچھ معنی سرشیوں نے سہی دھاری سکھوں کی سنکھیا اور سکھوں کی سنکھیا کا بھی پرست نیاں کھڑا کیا ہے لیکن اس بیواز میں میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک آنکڑا یوں میرے پاس اس میں اپلبد ہے اسے میں سزن کے سمچھے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جی پی سی کے چناؤں کی تیاری ہو رہی تھی تو اس سمیں جو گڑنا کی گئی تھی سہی دھاری سکھوں کی اور ساتھی کیش دھاری سکھوں کی تکیش دھاری سکھوں کی سنکھیا اس سمیں 54 لاکھ سے ادھک تھی اور سہی دھاری سکھوں کی 7.96 لاکھ اس سمیں تھی یعنی ٹوٹل جو سکھ پاپولیشن ہے اس میں پاپولیشن کا پرسنٹیج سہی دھاری سکھوں کا 12.8% اس سمیں تھا بھلے ہی یہ بدداتا سوچی اس سمیں کیوں نہ بنی ہو لیکن 2004 میں بھی اور 2011 کے چھناو میں بھی سہی دھاری اپنے متوں کا پریوک نہیں کر پائے تھے ایسی سٹی میں مہتے سوپ پیشار کر اور مناغشی جی نے جو بات یہ کہی ہے کہ پنجاب اور حریانہ ہائی کورٹ پہ بھی پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک کامپیٹنٹ لجیفلیشن یعنی چاہے تو اس سمبنہ میں کوئی بھی لڑنے کر سکتا ہے اسی لیے سرکار کو اس امنڈمنٹ بل کو لے کر سنسد بھی آنا پڑا ہے اور راج سوہ نے سرو سمت سے اسے پارید کر دیا کسی بھی پارٹی نے اس پر شرچہ کی بھی کوئی آوست سکتا نہیں سمجھی سب نے سرو سمت سے پارید کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سدن میں بھی سبھی سمالی سرس اس بل کو سرو سمت پارید کریں گے کیونکہ ہر دھرم کے باننے والے لوگوں کو یہ اڑکار پرابت ہے کہ اپنے دھرم کی وہ ویوستہ کیسے چلانا چاہتے ہیں وستویم بھی اس سمبن میں